کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ سے توقعات کیا ہے اور کیا ٹارگٹس ہے جو آپ نے اچیو کرنے ہیں تو وزیراعظم نے اس پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے اور ہر وزارت کو بڑے حقیقت پر مبنی اہداف جو ہیں وہ دیئے ہیں جیسے فنانس منسٹری ہے اس کو یہ حدث دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے بیروزگاری میں کمی لے کے آنی ہے جو شرائع نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے کرزا جات کی جو ری سٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے حدث دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیراعظم ہر وزارت کو تحریری طور پہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اگلے چھ مہینے کے اہداف ہیں یہ دو سال کے اہداف ہیں یہ اگلے پانچ سال کے اہداف ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان اہداف کو پورا کریں گے تو تحریری طور پہ پہلی دفعہ منسٹریوں کو یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ اور سال کیے گئے ہیں اور بقاعدہ جب کابینہ کا ادلاس ہوا کرے گا تو وزارتوں سے اس پہ جواب تلبی بھی کی جائے گی اور اچھی کارکردگی کرنے والے وزراء کی ستائش بھی کی جائے گی اور جہاں پہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی اپی آئیز پورے نہیں ہوں گے اس میں کمی ہوگی اس حوالے سے ان کو مزید کام کرنے کا کہا جائے گا کہ یہ اہداف میں اتنی کمی ہے آپ اس کو پورا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک متوازن کابینہ آئی ہے وہاں پہ ایک خود اعتصابی کا بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی ٹی انٹروینشنز کے ذریعے نیا نظام لائے جائے گا جہاں پہ منسٹریز کی پرفارمنس کو ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جج کیا جائے گا تو یہ ٹارگٹ بڑے کلیر دیے گئے ہیں جیسے تجارتی خسارے کو کم کرنا ذریعے مبادلہ کو بڑھانا مہنگائی کی شرح کی میں نے بات کی اسی طرح جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا ابھی ہمارے فلی لانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس کی مانگ بھی ہے ان کو سراحہ بھی جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے اور جس طرح کل وزیراعظم نے بات کی کہ جو پی پیل جیسی فسیلٹیز ہیں ان کو فال کرنا وائ فائی ہات سپوٹس کو فال کرنا پورے ملک میں جدید ڈیجٹل نظام کو لے کے آنا اور پاکستان میں بڑا پوٹنچل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلیر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اسی طرح انٹیر منسٹری ہے ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے دہشتگردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس مگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیشرف یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹیف کورنیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چھے ماہ کے اندر جو حدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے سپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے چائنی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں اور دیشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پری ایمٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا اور وقت سے پہلے بروقت اطلاع جو ایکشنیبل ایٹیلیجنس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی انہی بنیادوں پہ بقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کارڈنیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے اور دیشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلے کی میں نے بات کی غیر قانون اسلے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے تو دیکھئے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئی یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اب اسی طرح وزارت قانون ہے اس میں قانون سازی کے حوالے سے اداف دیئے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا یہ حدف منسٹری آف لاو کو دیا گیا ہے ستمبر دوزار چوبیس تک انسانی حقوق کی حوالے سے ریپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی اور قوانین کا جو دیکھئے قوانین کا جو نفاظ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اور ہاربنائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں وزارت سنت ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے حدف دیا گیا ہے چھے ماہ میں سنسٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے حدف دیا گیا ہے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ سنتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے حدف دیا گیا ہے اور دیکھئے یہ مادنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینچل ہے پاکستان کے اندر ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجس سالٹ ریزروز ہیں جو پنک ہیملین سالٹ جس کو کہتے ہیں ادھر کلرکہار والے ایریا میں اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ مادنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے اس کی ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت سنت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں جو کومرس منسٹری ہے اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائز کرنے کے حوالے سے سپیشلی جو وکیشنل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور سنتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے اور اس میں منسٹری کیا کانٹیبیوٹ کر سکتی ہے اور ایز آف بزنس کی حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے لوکل انویسمنٹ کے لیے تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر دوزار ستائیس تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برامداد ہیں اس میں اربو ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے پانچ سال کے لیے تجارتی اور دو طرف تجارتی معایدوں اور پالسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی معایدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے تیس اپریل دوزار چوبیس تک وزارت تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تیس اپریل دوزار چوبیس تک کابینہ میں قومی سنتی پولیسی کو بھی لے کے اس کو منظور کروایا جائے اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے وزارت تعلیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف سکول چیلڈرن ہیں ان کی انرولمنٹ کو بڑھایا جائے شرائق خاندگی کو جو ہے اس کو اڈریس کیا جائے اس حوالے سے بڑے کلیر حداف دیے گئے ہیں یکم ستمبر تک کہا گیا ہے کہ قومی ہنرمندی کی حکمت عملی تیار کی جائے پی ایچ ڈی سکولرشپ میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے اور پانچ سال میں جو پرائمری سکولوں میں داخلہ ہے اس کا ٹارگٹ شرائق خاندگی کا ٹارگٹ وہ دیا گیا ہے اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نچکاری کی وزارت ہے ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو پی ای اے کی نچکاری ہے اس کو فل فور جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے میں یہ خوشکبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کمرشل بینکس کے ساتھ پی ای اے کی معاملات تھے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں جو پی ای اے کی آٹسٹینڈنگ ڈیوز کے حوالے سے تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پی ای اے کی نچکاری میں تو اسی طرح درجہ بدرجہ میں یہ چند منسٹریوں کے آپ کو مثالیں اس لیے دی کہ معیشت کو لے کے تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے آئی ٹی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے ایز آف بزنس کے حوالے سے مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ کے حوالے سے یہ تمام سیکٹرز ہیں ایگری کلچر کے حوالے سے یہ تمام سیکٹرز ہیں جس میں وزیراعظم نے ایک بقاعدہ ستر صفوں کا ڈاکیمنٹ ہے جو منسٹریز کو ارسال کیا ہے اور تحریری ہدایات جاری کی ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ توقع ہے یہ آپ کے اہداف ہیں یہ آپ نے چھ ماہ میں کرنے ہیں یہ دو سال میں کرنے ہیں یہ پانچ سال میں کرنے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیراعظم پاکستان شہواز شریف صاحب اس کام کے لئے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا ان کو کام لینا آتا ہے اور بطور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے بطور ایک افیکٹیو سیاستدان کے انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اور یہ جو اہداف دیے جا رہے ہیں تمام منسٹریز کو یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کا ریویو کیا جائے گا اور جو آئی ٹی کا سسٹم لائی جا رہا ہے مانیٹرنگ کے لیے یہ پہلے کبھی نہیں لائی گیا تو ای گورننسٹ کی طرف بھی یہ بہت بڑا قدم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اقدامات ہیں جو مشکلات در پیش ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے ہر سیکٹر کو ہر شعبے کو اس میں چنہ سینما کی بزرینیت لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارڑھن وقت نیوز کانفرنس کرے رہے ہو جہاں دوران جو چونٹ اسان جی حکومت عوام جی فلا بہبود جلائے کوششوں کرے رہی آئے موسیقی